اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے ساگو دانے کا شربت بہت ایزی اور بہت آسان آسانی سے بن جاتا ہے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں آپ لوگوں کے کمنٹ میں دیکھ رہے ہو بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا اور مجھے آگاہ کرتے رہا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے چلے آئیں ساگو دانے کا شربت شروع کرتے ہیں یہ وائٹ ویٹ دانے ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کو ساگو دانا کہتے ہیں ساگو دانے کا یہ شربت بہت اچھا اور بڑا مزے کا بنتا ہے میں اکثر محرم میں یہ بنا کے سبیل بھی بناتے ہیں اس کی تو میں نے سوچا محرم کا مہین ہے تو چلے آج ہم ساگو دانے کا شربت بناتے ہیں تو کس طرح سے پہلے اس کو یہ پین میں پانی لے لیے اس کو ہم چولے پل رکھ دیں گے یہ بیچ میں ساگو دانا چاہے تو پہلے ڈال دیں چاہے جب پانی گرم ہو میں پہلے ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہلا لیں ٹھیک ہے جب یہ بالکل ابھی یہ وائٹ ہے پھر یہ پانی کے کلر کا ٹرانسپرینٹ کلر جب اس میں آج ہے اس ٹرائم ہم نے اسے اتار لینا ہے میں نے شربت کے لیے یہ بادام کٹ لی ہے اور ساتھ میں یہ چار مغس یہ اب دوٹ لی ہے پیالی میں آجی پیالی دوٹ لے لیں اس میں دو چمر کتنا میں نے ونیلہ کسٹر شامع کرنا ہے دوٹ تھنڈا ہونا چاہیے گرم دوٹ نہیں اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ونیلہ ایسنس کے دو سے تین کترے پس یہ دو سے تین کترے ہم نے ونیلہ ایسنس کے ڈال لی ہے اس کو مکس کر لیں یہ دیکھتے ہیں اگر گرم دودھ ہوتا ہے تو یہ اس کی گھٹلیاں بن جانی بھی یہ دودھ میں ہم تین چمچ چینی ڈالیں گے بڑا چمچیں تو تین بہت ہے دودھ کو اُبال آجائے ساتھ ہی ساگو دانا بھی تیار ہو رہا ہے اس کی پلیم کم کر دیں دودھ پکر ہے اب ہم اس میں کسٹر پاورڈر جو ہم نے دودھ میں مکس کرتے رکھا تھا یہ اس میں ڈال لیں گے اور ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اب یہ پکر ہے ساتھ ہی اس میں میں یہ چار مگس اور کچھ میں لکھ لوں گے کلاس کی گارفنش کے لئے اور یہ بادام یہ اس میں ڈال دیں گے بادام اور شار مگس کے بعد جب یہ دودھ پک رہا ہے تو ہم اسے اُتار لیں گے ساگو دانا یہ تیار ہو گیا اب اس کو اس ٹینر کی مدد سے یہ ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہی اس میں صحیح تھی ہو گیا ذرا ابھی بیچ میں وائٹ وائٹ نہیں ہے ٹرانسپیرن تیار ہے ساگو دانا بھی اب اس کے اوپر تھنڈا پانی ہم نے ڈال لینا ہے یہ دیکھیں بلکل تھنڈا ہو گیا اب ہم نے یہ جو ساگو دانا اوبال کے تھنڈا کر کے رکھا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا میں نے اس میں کچھ ملنگا نہیں ڈالا ان کے بعد سبیل ہوتی ہے بچوں کو کالے دانیں بچوں کو نہیں پسند ہوتے تو وہ نہیں پیتے اس ویڈا سے میں نے صرف ساگو دانا اور ڈرائی فرو ڈال دیا بچے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں ابھی ہم اس میں برب بھی ڈالتے ہیں یہ تھنڈا ہو گیا اور ہم نے ساگو دانا بھی بیچ میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اور انڈیسٹر ملک یہ آپ ڈال لیں اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے مٹھاس بھی ہوتی ہے کیونکہ ٹھیک یہ بڑا پیش میں ڈالیں اور اس کو چل کر کے سارا تھنڈا ہو جائے گا یہ اور جتنا تھنڈا ہو یہ اتنا زیادہ مدے کا لگتا ہے یہ آپ دیکھیں گلاس میں تھوڑا سا جامشیری اس طرح سے لگا لیں اور پھر ہم اس میں ڈال ہوتے ہیں ساگو دانی کا یہ شربت بہت مزیتا بنتا ہے اس میں آپ کو دیکھیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور بچے اسی چیز کا فائدہ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا پینا نہ پڑ جائے اور یہ چیزیں انہیں جب نظر نہیں آتی اگر تھوڑا سا بھی ملنگا ہوگا وہ چھوڑ دیلیں ساگو دانی کا شربت تیار ہے بہت ایزی محرم میں آپ لوگ بھی بنائیں اور سبیل میں بھی یہ دیکھ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند ہے تو میری چینل پر لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اگر اے گرہ این المام وीبرد